ہماری یہ جتو جہود جاری ہے ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اگلے جمعے کو سترہ تاریخ کو ہم یہ آج ہے ایک دھرنا ہم سترہ تاریخ کو شہر کی دس شہراؤں کے اوپر دھرنا دیں گے شہراؤں پر بیٹھیں گے انشاءاللہ تیار ہیں آپ نے تیار ہے اس میں امیجنہ روڈ بھی ہوگی اس میں شہرہ پاکستان بھی ہوگی شہرشاہ سوری روڈ یہ جو نورت نظم آباد نظم آد اور نئی کراچی تک جاتی ہے وہ بھی ہوگی شہرہ پاکستان لیاقت آباد والی سورا گوٹ سے لے کر جو روڈ آتی ہے وہ ہے شہرہ فیصل بھی ہوگی ہوگی کے نہیں ہوگی انشاءاللہ شہرہ فیصل بھی ہوگی اور اس کے علاوہ شہرہ کورنگی بھی ہوگی شہرہ کورنگی بھی ہوگی ان شہرہ اوپر بیٹھیں گے حق دینا پڑے گا انصاف دینا پڑے گا یہ جالسازی ختم کرنی پڑے گی یہ دھوکے بازی ختم کرنی پڑے گی اور گیارہ ایو سیز کا انتخاب کرانا پڑے گا اس کا شیڈول بتانا پڑے گا نہیں پیچھے چھوڑیں گے ہم میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتاتا ہوں تیارے ہیں جب دو جوت کے لیے ہم شہرہوں پہ بیٹھیں گے اپنا آئینی جمہوری حق استعمال کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو پوری مہم چلانی پڑے گی آپ کو آپ کو بازاروں میں جانا پڑے گا آپ کو کیمپ لگانے پڑیں گے ہم نے آپ کو ٹارگٹ دیا ہے یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ جارہ ایو سیوں کا زندہ انتخاب کراؤ تو سترہ تاریخ کو انشاءاللہ شہر کی دس اہم ترین شہرہوں پہ ہم دھرنا دیں گے اور یہ تحریک ہماری جب تک ایو سیز کا انتخاب کا اعلان نہیں ہوتا اور یہ جالسازی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہم اپنا حق لیں گے انشاءاللہ تیار ہیں آپ لوگ سب اس کے لیے ہم قانون کے اور آئین کے دائرے میں رہنے والے لوگ ہیں ہم اس کو بائی پاس کر کے آگے نہیں بڑھتے لیکن جب آپ ہمارا حق ماریں گے تو پاکستان میں کوئی اتنی بڑی اتنی بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ جو اس طرح کا مقام رکھتی ہو کہ وہ ظلم کرے اور اس ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے جو نائنصافی کرے اور اس نائنصافی پر لفتشائی نہ کی جائے ہم نہ گولی چلا رہے ہیں نہ گالی دے رہے ہیں لیکن اپنا حق مانگنے کا ہم اپنا حق رکھتے ہیں اور وہ حق ہمیلیکشن کمیشن میں بھی استعمال کریں گے سرکوں پہ بھی استعمال کریں گے